بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ اہد کے آغاز اور اسباب کے بارے میں اور کس طرح سے غزوہ اہد کے لئے تیاریاں کی اور غزوہ اہد کے لئے کیا زیادہ سمانوں نے جمع کر کے رکھا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر دو ازری میں پیش آیا تھا اور اس میں غزوہ اہم روح و اساتھ ہیں ان کے جو بڑے لیڈرز تھے وہ مارے گئے تھے اور یہ جو غم و غصہ تھا ان کے لئے غفار مکہ کے دل میں اس کو نکان لے کے لئے وہ ایک اور بڑی جنگ کا چیلنج کر کر گئے تھے اور یہ بدلہ لینے کے لئے سب سے آگیا جو افراد غزوہ اہد کے شامل تھے وہ ہیں اکرمہ بن ابی جہل صفان بن امیہ ابو صفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ یہ وہ افراد تھے جو اس وقت غزوہ بدر کے بعد غزوہ اہد میں غفار مکہ کو لیڈ کر رہے تھے اور غزوہ بدر کے دوران جو تجارت کا کافلہ بوسفیان بچا کر مکہ میں لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو مکہ کے روحسان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پورا جو سمان جو ہے اور جو بھی مال ہے اس کو مسلمان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنے کے لئے جمع رکھا جائے گا اور اس سمان کو استعمال کیا جائے گا آگے جو لڑائی کرنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ اور یہ وہ لڑائی تھی غزوہ اہد اہزہ ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار مالیت کا سمان تجارت جو ابو سفیان کے کافلے میں موجود تھا غزوہ بدر کے ٹائم پہ اس کو محفوظ کر لیا گیا اور اس کو غزوہ اہد نے خرچ کیا گیا اسباب حاصل کرنے کے لئے اس کے علاوہ ابو سفیان کی غزوہ سویک میں ناکامی کے بعد اور زید بن حارسہ نے جو مہم کی تھی صفوان بن امیہ جب سمان تجارت لے کر جا رہا تھا شام کی طرف تو یہ دونوں واقعات بھی مسلمانوں کے لئے کامیابی اور کفار مکہ کے لئے بہت بڑی چوٹ تھی تو یہ بھی مسلمان اس کا بدلہ بھی لینے کے لئے کفار مکہ تیار تھے لہٰذا انہوں نے اپنے سالہ ساز و سمان اکٹھا گیا اور اپنے تمام تر سورسز استعمال کیے اور ایک تین ہزار کی بڑی فوت جمع کر لی اور غزوہ اہد کی تیاریاں شروع کر لی غزوہ اہد کے تین ہزار کے لشکر کی عادت ابو سفیان کر رہے تھے اور خالد بن ولید کو رسالے کی کمان سوم بھی گئی تھی اس کے علاوہ مین جو روح ساتھ ہیں ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے اور جو پرچم تھا وہ کبیلہ بنی ابتدار کے ہاتھ میں تھا اس کے علاوہ غزوہ اہد میں خواتین کو ساتھ لے کے جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ مردوں کو جوش دلاتی رہے اور ان کو غیرت دلاتی رہے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے نہ آٹے اور ان خواتین میں سب سے آگے آگے پیش پیش جو تھی ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنتے اتبا تھی جو کہ اپنے باپ اور بھائی کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی لہذا تین ہزار کی فوج کو لے کر ابو سفیان مدینہ کی طرف پڑھا لیکن مسلمان بھی اس تمام سرگرمیوں سے نوافق گف نہیں تھے بلکہ حضرت عباس جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ایک قاسد کے ذریعے سے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط مل چکا تھا جس میں کفار مکہ کی تمام تر سرگرمیوں کی اطلاعات موجود تھیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ہی بہت چاکو چوم بطر چکنے تھے اور زیادہ خبردار رہنے لگے اور اپنے جو قریبی صحابات ہیں ان کو بھی سیسی سے باقبر کر دیا اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ کس طرح سے مدینہ سے عہد کی طرف نکلا اور اس کے بات کے واقعات کیا ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گے اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ